بری گوڈ مارننگ ٹیو آل شریر کو سیکڑوں بیماریوں سے بچانے میں بھی مدد کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر بہت سی میڈیسنل پروپرٹیز پائی جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی چکسہ پدتی کے چکسک ہزاروں سال سے اپنے مریضوں کے علاج میں اس کا استعمال کرتے رہے ہیں تو سائنٹیفکلی ہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ جب ہم میتھی دانے کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے شریر کو کن کن روگوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے کیسے استعمال کرنا چاہیے کتنا استعمال کرنا چاہیے اور کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے تو اگر آپ میتھی دانے کا استعمال کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں ان تک بنے رہیے جس سے آپ کو میتھی دانا کے بارے میں کسی طرح کا کوئی کنفیوزن نہ رہ جائے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی نیوٹریشنل ویلو کی اگر بات کریں تو میتھی دانا جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں بہت اچھی کوانٹیٹی میں پروٹین پایا جاتا ہے تقریبا 23% پروٹین ہے یعنی اگر ہم 100 گرام استعمال کریں گے تو 23 گرام کے آس پاس پروٹین ملے گی 6 گرام قریب فیٹ ہے اور 58% کاربو ہائیٹریٹ ملتا ہے لگ بگ اور اس میں فائیبر بہت اچھی کوانٹیٹی میں ہے 25% قریب فائیبر ملتا ہے اور ایک اس میں بڑا اسپیشل فائیبر ہے سالوبل فائیبر جسے ہم گیلیکٹو مینن کے نام سے جانتے ہیں کئی طرح کے کمپاؤنٹ پائے جاتے ہیں پلانٹ کمپاؤنٹ پولی فینالز ہیں فلیوینائٹز ہیں جو انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں ایک کمپاؤنٹ پائے جاتا ہے اس میں جسے سپوننز کہتے ہیں اور جو میتھی دانے کا زیادہ تر میڈیسنل اثر آتا ہے وہ گلیکٹو مینن اور سپوننز اور انٹی آکسیڈنٹ کی وجہ سے آتا ہے کئی طرح کے ویٹامنز ہیں ویٹامن سی ہے اور ویٹامن بی کامپلیکس کے تقریباً سارے ویٹامنز بی ٹویلپ کو چھوڑ کر پائے جاتے ہیں منرلز بھرے ہوئے ہیں کیلشیم ہے پوٹیشیم ہے سوڈیم ہے آئرن زنگ کاپر کئی طرح کے منرلز ہیں تو آئیے دیکھیں کہ میتھی دانہ کس طرح سے ہمارے شریر کو فائدہ کرتا ہے میتھی دانے کے فائدے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اگر اس کے مزاج کی بات کی جائے تو یونانی ٹیکس میں میتھی دانے کو گرم اور خوش بتایا گیا ہے یعنی اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے آئیے اس کے فائدوں کی بات کریں سب سے امپارٹنٹ اور سب سے جو اس کا بڑا فائدہ ہے جس کے لئے یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے کہ یہ ہمارے شریر میں بلڈ شگر کو ریگولیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے کئی طرح کے کلینکل اسٹیڈیز میں یہ پروو ہو چکا ہے کہ جب ہم میتھی دانے کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا بلڈ شگر لیویل کنٹرول میں رہن رکھنے میں یہ مدد کرتا ہے اس میں جو سالیبل فائبر پائے جاتا ہے گلیکٹو مینن وہ گلوکوز کے ابزارپشن کو سلو کرتا ہے جو اس میں انٹی آکسیڈنٹس ہیں اور دوسرے جو کمپاؤنڈ ہیں وہ کاربو ہائیڈریٹ کے میٹابولیزم کو بہتر کرتے ہیں انسولین کی سنسٹیویٹی کو بڑھاتے ہیں شریر میں اور اس کے ریجسٹنٹ کو کم کرتے ہیں تو یہ سب ملا کر کے ہمارے بلڈ شگر لیویل کو نارمل لیویل میں رکھنے میں مدد کرتے ہیں تو اگر آپ کیا ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز کے آپ پیشنٹ ہیں یا آپ پری ڈائیبٹیک ہیں تو آپ کے لیے میتھی دانا کافی بہتر ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے استعمال سے آپ اپنے شگر لیویل کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں دوسرے اگر اس کے فائدے کی بات کی جائے میتھی دانے کے تو یہ ویٹ منیجمنٹ کے لیے بہت فائدے من ثابت ہوتا ہے جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہماری بھوک کو کم کرتا ہے اپیٹائیڈ کو سپریس کرتا ہے اور جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ اس میں جو فائبر پائے جاتے ہیں یہ ہماری آنٹوں میں جا کر کے یہ پھول جاتے ہیں تو فلنس کی فیلنگ دیتے ہیں ہمارا پیٹ بہت دیر تک بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے تو ہم کم کھاتے ہیں جس سے ہمارا ویٹ منج کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے ہمارے ڈائیزیشن کیلئے بہت اچھا ہے جو اس میں فائبر پائے جا رہے ہیں یہ ہمارے ڈائیزیشن کو امپروو کرتے ہیں کانسٹیپیشن سے ہمیں بچاتے ہیں گیس بلوٹنگ جیسی پریشانیوں سے بچانے میں مدد کرتے ہیں گوڈ بیکٹیریا کی گروت کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں اور جب گوڈ بیکٹیریا اچھی تعداد میں رہتے ہیں تو ہمارے ڈائیزیشن کو وہ بہتر رکھنے میں مدد کرتے ہیں جوڑوں کے درد کے لیے بہت بہتر ہے کیونکہ اس میں انٹی انفلمیٹری پرپرٹیز پائے جاتی ہیں تو جن چیزوں میں بھی انٹی انفلمیٹری پرپرٹی ہے وہ ہمیں جوڑوں کے درد کے ساتھ ساتھ کئی بڑی بیماریوں سے بچانے میں بھی مدد کرتی ہیں ہارڈ ڈیزیز سے بچاتی ہیں ڈائیویٹیز سے بچاتی ہیں تو اس میں انٹی انفلمیٹری پرپرٹی بھی پائی جاتی ہے ہماری ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اس میں کئی طرح کے منرلز ہیں کئی طرح کے بیٹامنز ہیں تو یہ سب ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں آسٹیو پروسس سے ہمیں بچانے میں مدد کرتے ہیں ہماری ہارڈ ہیلتھ کے لیے میتھی دانے کا استعمال کافی بہتر ثابت ہوتا ہے اس میں جو فائبر پائے جاتے ہیں جو انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں وہ ہماری ہارڈ کی ہیلتھ کو بہتر رکھنے میں مدد کرتے ہیں کولیسٹرال کے ابزارفشن کو سلو کرتے ہیں جو بیٹ کولیسٹرال ہے اس کو گھٹانے میں مدد کرتے ہیں ٹرائی گلسٹرائیڈ کو گھٹانے میں مدد کرتے ہیں اور گوڈ کولیسٹرال کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں تو یہ سب مل کر کے ہماری ہارڈ کی ہیلتھ کافی بہتر رہتی ہے جب ہم میتھی دانے کا استعمال کرتے ہیں میتھی دانہ ہمارے شریر میں ہارمون کے بیلنس کو بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے اسی لیے ملز اور فیمیلز دونوں کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے اگر فیمیلز کی بات کی جائے تو ایسی بچیاں ایسی عورتیں جن کو پیریٹ سے پہلے بڑی پریشانی ہوتی ہے جو کریمز آتے ہیں بہت درد ہوتا ہے پیٹ میں اس کو دور کرنے کے لیے میتھی دانا کافی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے جو ڈیلیوری کے بعد کی محلاؤں کی تکلیف ہے بہت ویکنیس لگ رہی ہے یا اور جو پریشانیاں ہیں اس میں بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور جو محلائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں اور دودھ اگر پراپر نہیں آ رہا ہے تو دودھ کی کوانٹیٹی کو بڑھانے کے لیے بھی میتھی دانے کا استعمال کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں دودھ بڑھانا چاہ رہی ہیں تو اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ آپ پانچ گرام میتھی دانے کا پاودر آپ لے اور اس میں تھوڑا سا شکر اگر آپ کو ڈائیویٹیز نہیں ہے ملائیں جس تو اس کا ٹیز بہتر ہو جائے اور اسے ایک گلاس دودھ کے ساتھ صبح لیتے ہیں تو یہ آپ کے ملک کے پروڈکشن کو بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے میلز کے لیے بھی بڑا فائدہ ہے میتھی دانے کا یہ آپ کے شریر میں میل ہارمون جو ہے ٹیسٹو ایسٹران اس کی لیویل کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے تو جب آپ کا لیویل ٹیسٹو ایسٹران بہتر رہتا ہے تو آپ کی جو میل ایکٹیویٹی ہے وہ کافی بہتر ہوتی ہے آپ کا مسئل ماس بہتر ہوتا ہے تو میلز اور فیمیلز دونوں کے لیے میتھی دانے کا استعمال کافی بہتر ہے یہ دونوں کی سیکسول ایکٹیویٹیز کو بھی بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے میتھی دانے ہماری اسکین اور بالوں کے لیے بھی بہتر ہے اس کا استعمال ہم انٹرنل یوز کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنلی بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنی بالوں کو بہتر کرنے کے لیے چمکدار اور ڈینڈرہ فری کرنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ون ٹی سپون میتھی دانے کا پاودر لیں اور اس کو ایک کٹوری دہی میں ملا کر اس کا ایک پیسٹ بنا لیں پیک بنا لیں اور اپنے بالوں میں لگا سکتے ہیں چہرے پہ اگر ہم اپنے کہیں داگ دبیں اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی میتھی دانہ فائدہ کرتا ہے اور وہاں پر کیا کر سکتے ہیں ہم کی میتھی دانے کے پاودر کو مل کے ساتھ ملا کر کے اور وہ جو ایفیکٹیڈ ایریا ہے وہاں پر لگا سکتے ہیں تو ہمارا چہرہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے تو اسکن اور بالوں کے لیے بھی بہتر ہے اس کا استعمال ہماری ایمینیٹی کو بڑھاتا ہے تو ہم بار بار بیمار نہیں پڑتے ہیں صحت مند رہتے ہیں ایمینیٹی جب ہماری ٹھیک رہتی ہے میتھی دانے کے ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے میتھی دانے کا استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو اس سے فائدہ ہے تو آپ جس طرح سے اور جتنا استعمال کر رہے ہیں وہ استعمال کرتے رہیے اور اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریے کہ آپ کیسے استعمال کر رہے ہیں کتنا کر رہے ہیں اور آپ کو کیا کیا فائدہ ہوا جس سے دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ ابھی شروع کرنا چاہے رہے ہیں شروع کرنے والے ہیں تو لوڈوز سے شروع کرنا سب سے بہتر ہے ہاف ٹی سپون میتھی دانا آپ ایک کپ پانی میں رات میں بھگو دیں خوبصاف کر کے اور صبح جب آپ اٹھے تو اس پانی کو چھان لیں اور جو میتھی بھیگی تھی اس کو چوا کے کھا لیں اور یہ پانی پی لیں صبح نہ ہارمو اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنا ناشتہ کریں یہ بہتر طریقہ ہے جب آپ کو اس سے فائدہ لگے تو آپ یہ دھیرے دھیرے اس کی کوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں ون ٹی سپون کر سکتے ہیں اور پورے دن میں میکسیمم آپ ون ٹیبل سپون استعمال کر سکتے ہیں اس سے زیادہ استعمال بہتر نہیں ہے تو ڈائیبیٹیز یعنی شگر کنٹرول کرنے کے لیے ویٹ لاز کے لیے یا اگر ہم صرف اپنی صحت کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بھیگو کے کھانا صبح خالی پیٹ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے اور ہاف سے ون ٹی سپون اس کو بھیگو ہے اور اس کا استعمال کریں کچھ اور کلینکل کنڈیشن ہے جس میں میتھی دانے کا کافی فائدہ ہوتا ہے اگر آپ خانسی سے پریشان ہیں تو آپ کو میتھی دانہ فائدہ کر سکتا ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ون ٹی سپون میتھی دانے کو تھوڑا سا کوٹ لیں اور اس کے بعد اس کو ایک کپ گرم پانی میں وائل کریں اس کا جشادہ بن جائے اور جب یہ ہلکہ گنگنا رہے تو آپ اس کو پیئیں تو یہ آپ کی خانسی میں آرام دے سکتا ہے آپ میتھی دانے کا پاودر ایک ٹی سپون لے کے شہد کے ساتھ ملا کر کے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی خانسی میں فائدہ کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو پیچش یا دست ہے تو اس میں آپ ون ٹی سپون میتھی دانے کا پاودر پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے پیٹ کو صحیح رکھتا ہے پیچش اور دست کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی اگر آپ کو پشاب میں تکلیف ہے یعنی اگر پشاب کے کترے اب بوند بوند ہو رہا ہے پشاب نہیں صاف ہو رہا ہے تو اس میں بھی یہ فائدہ کرتا ہے ملک پروڈکشن کے لئے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو ایک ون ٹی سپون تھوڑا سا شکر ملا کے دودھ کے ساتھ لینا ہے تو یہ بہتر طریقہ ہے جس سے ہم میتھی دانے کا استعمال کر کے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کن لوگوں کو نہیں استعمال کرنا ہے دیکھیں اگر آپ کا ویڈ بہت کم ہے آپ تو میتھی دانے کا استعمال سے چونکہ بھوک کم ہوتی ہے تو یہ آپ کے ویڈ کو گھٹا سکتا ہے اور تو آپ کو نہیں استعمال کرنا ہے اگر آپ کی شگر لیویل بہت کم رہتی ہے تو آپ کو نہیں استعمال کرنا ہے جو لوگ شگر کی دوا کھا رہے ہیں وہ اپنی ڈاکٹر کی صلاح سے لو ڈوز میتھی دانے سے شروعات کریں اور برابر اپنی شگر کو مانیٹر کرتے رہیں جن لوگوں کو کسی چیز سے الرجی ہے اگر آپ کو میتھی دانے سے کوئی الرجی ہوتی ہے آپ کھاتے ہیں تو آپ کو اس کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ کسی بہت لمبی میڈیکیشن پہ ہیں کوئی آپ کی لمبی دوا چل رہی ہے تو آپ بغیر اپنے ڈاکٹر کے صلاح پہ میتھی دانے کا استعمال نہ کریں بہت زیادہ نہیں استعمال کرنا ہے باقی میتھی دانا بہت ہی اچھی ایک دوا ہے بہت اچھی حرب ہے جو ہمیں ہمارے کچن میں ہے اور ہم اس کا لیمیٹیڈ کوانٹیٹی میں صحیح دنگ سے استعمال سے اپنے شریر کو ان تمام فائدہ دے سکتے ہیں اگر اس کا ہم بہتر استعمال کرتے ہیں تو میتھی دانا ضرور استعمال کریے اور اس سے فائدہ اٹھائیے اور آپ اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریے آپ آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اب اجازت اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے خوش رہیے ایکٹیو رہیے اور ایک دوسرے کے لیے دعا ضرور کرتے رہیے